دیکھیں یہ جو پلوٹ ہے میں ریکمنٹ کروں گا آپ لوگ کو کہ آپ اس کی ویریفیکیشن کریں اور جا کر دیکھیں ضروری نہیں ہے خریدنا آپ ویریفائیڈ کریے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ فائدہ مند پلوٹ رہے گا آپ کے لئے کیونکہ ریجسٹرٹ پلوٹ ہے اور جو انوارنمنٹ آزو بازو کا ہے بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور جو یہاں پر روڈز جب آنے لگیں گے ایک سال یا چھے مہنے میں تو میں سمجھتا ہوں اس کا ریٹ بہت بوم ہوگا تو آپ لوگ خریدیں نہیں کم سے کم ویریفیکیشن کریں جائے دیکھیں آپ کا انویسٹمنٹ آپ صرف جگہ اگر لگائیں گے تو آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا تو آپ ویریفیکیشن کر کے لے سکتے یہ ریسیلرز کے لئے بھی رہے گا اگر رکھ کر آپ تھوڑا بانڈیو کا رکھ کر بیچیں گے تو بھی فائدہ مند رہے گا یا آپ ریسیڈینشل پر پس پہ بھی بنائیں گے تو آزو بازو اچھا انوارنمنٹ ہے اور تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جائیں لے کیونکہ اس کی ویریفیکیشن بہت تیزی سے بڑے گی ایک سال میں کیونکہ جو روڈز آئیں گے یہاں پر جیسے ہی تو اس کا بلکل چینج آگا اور کوئی اور دیکھیں آزو بازو ساری چیزوں کی سولت ہے سکول سے اکیو وغیرہ اور اس سکول وغیرہ کالیجز دیکھاؤں میں اور ہسپیٹلز بھی ہے مسجد بھی ہے تو آپ کو ریسیڈینشل کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا میں رستے کا بھی آپ کو جب بات کروں گا تو شوٹ کروں گا بارکس روڈ دیکھیں اسلام علیکم خوش آمدید ہے میرے چینل میٹرو ریل سٹیٹ ہیدر آباد پر میں آپ کا دوست محمد عظام الدین جو نے ایک سو اگس کا پلوٹ ایک سو چار اگس کا پلوٹ لائے ہاں آپ کے بیٹ جو ڈیولوپنگ ایریے میں ہے یہ ونکٹاپورم اور اس کے ایریے میں ہے آپ کو بازو آزو کا لوکیشن بھی بتاؤں گا یہ کھلا پلوٹ ہے سوگز کا ریجسٹری ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے اور ایفیڈبل پرائز ہے جو لوگوں کا ریکوائرمنٹ ہے جو بجٹ کا وہ حساب کا ہے آپ کو میں اونر سے لے کے آپ کو دیوں گا دیکھیں اوپن پلوٹ ہے بلکل آزو بازو بتاؤں گا آپ کو یہ پورا بن چکا ہے صرف اس کے بعد آپ کو میں اونر سے بات کروں گا ایک کھلا پلوٹ ہے آزو بازو پورا بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ایک سامنے سے ایمن مینیفیکشن یونٹ او وال کر سامنے ایک سائن بوٹ کی بڑی بانڈری ہے اسی کے بازو میں آپ کو دیکھیں یہ بھی بانڈری کھنچی ہوئے اور یہ بھی ماشاءاللہ گھر بن چکا ہے آزو بازو گھرہ اچھے بن گئے بلکل اور میں روٹ سے آیا ہوں تو روٹ پہ کافی اچھے گھر ہے یہ بلکل جو بانڈری بک نہیں کیا اس کے بازو کا آپ کو نظارہ بتا رہا ہوں میں دیکھیں سامنے بھی گھر آئیں اور آپ کو آزو بازو بھی دیکھیں گے بہت گھر ہے کیونکہ میں جیسا ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے کہ آپ جو خرید رہے ہیں اس کے اڑوس پڑوس کیا ہے آپ کو نولیج ہونی چاہیے میں ڈائرک گھر بتا کر بھی ویڈیو ختم کر سکتا ہوں پلوٹ بتا کے لیکن آپ آپ پہلے سیٹسوائیڈ آزو بازو ہو جائیں گے تو پھر چیز میں انٹرز بڑھائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہے بلکل گلیاں چوڑے ہیں صرف یہاں روڈز آنے کا لگ رہا ہے مجھے کچھ روڈز ہے مین روڈ پہ جو ہے آپ کو دکھری مین روڈ ہے یہ جو سامنے دکھری یہاں سے آپ دیکھیں ایک دو دو سو میٹ دو سو فٹ تین سو فٹ کی اندر آنے کے بعد آپ کو یہ سب روڈ ہے آزو بازو دیکھیں گھرہاں یہ ڈیولپ ہونے والا ایریا ہے بھائی یہ دیکھیں اور ادھر بھی ہے لیکن تھوڑے لیڈی سے اس لئے میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں در بتانا جیسا مین روڈ سے آپ اندر آئیں گے دیکھیں مین روڈ سے تھوڑا اندر آنے کے بعد سائلنٹ پیس فول کمیونٹی ہے دلکل گھر وغیرہ جو بنے آزو آزو باغ ہے اور مین روڈ ہے میں رستے سے آیا ہوں وہاں بھی پورے گھر بن چکے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ بلکل وغیرہ یہ ڈیولپ ایریا میں رستے سے آیا ہوں تو کافی بڑے سکولز کاللیجز وغیرہ بن رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پڑوس کا ابھی بتا رہا ہوں میں پڑوس میں بھی جو جھاڑ وغیرہ ہے وہ دکھیں گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہاں دیکھیں بلکل یہ دو سو چلر گز کا پلوٹ ہے جس میں سے سو گز بیشنا ہے یہ ابھی جو اونر ہے ان کے یہ سو گز ایک سو چار گز ہے زمین تو یہ دیکھیں بلکل نیبرز کا دونہ ہوئے آزو آزو بھی دیکھ سکتے آپ گھرہ بن چکے پورے ہیں تو دیکھیں آزو آزو بلکل بنا واہ صرف جو ایک پلوٹ بچاوا ہے یہ آلڑی چلر کا ہے جو بیشنے کا پلوٹ ہے ایک سو چار گز یہاں پر ہے اور یہ دیکھیں آپ کو روڈ سے بلکل نزدیک ہے بتا رہا ہوں میں تو میرے ساتھ اونر ہے بات کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم بھائی یہ سب سے پہلے یہ کونسا ایریا بولتے اس کو انکڑا پور بولتے اس کو انکڑا پور آزو محمد نگر نیو محمد نگر جی آزو اپنے بسم اللہ کالانی کے بازی میں آتا ہے اچھا جی آزو آزو میں بھی دیکھ لیتا ہے لیکن ابھی کئیسا پورے بن گئے بھائی یہ پہنی کا تو پوچھوں گا اچھا ٹاکی سے نل کے پانی بھی آ رہا ہے پانی پانی بھی اچھا اس کے علاوہ یہ مطلب زمین تو پانی والی دیکھتی بہت بہت میں پانی 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 آزو بازو ہے بہت میں آزو ہے بھائی اچھا جتنے بہت میں سیکسسپل ہے یہاں پر تو کتنے گزیں سب یہ ایک سو چار گزیں سامنے کچھ 20 ہے بتا رہے تھے آپ میں 22 22 22 اچھا تو یہ کیا ہے نوٹری ہے ریجسٹری ڈاکومنٹ ریجسٹری ڈاکومنٹ در آپ کے فون میں بتائیے تو ابھی ڈاکومنٹس میں نہیں ہے تو انشاءاللہ ریجسٹری ڈاکومنٹ ہے بڑھنا دارے چلی ریجسٹری ڈاکومنٹ ہے بھائی کا نمیاب بکا رہا ہے ڈاکومنٹ جو انٹریسٹری ڈاکومنٹ ہے بھائی شو کردہ لیں گے آپ لوگ ڈاکومنٹ کو اور ایڈرس آپ سے بتا چکا ہوں ڈی بھائی سلام تو بھائی 104 گس کی کیا امید کر رہے ہیں ڈاکومنٹ یعنی کے 15000 روپے گس کے حساب سے پڑھ لی ڈاکومنٹ 104 گس ہے وہی پڑھ لی آپ کو خریب خریب چل رپرتی 15000 روپے میں 104 گس میں یہ پیپر میں 104 ہیں ڈاکومنٹ ہے جو بھی انٹریسٹری ڈاکومنٹ ہے آپ لوگ ڈاکومنٹ بھی کر سکیں گے اور جو بھی انٹریسٹری ڈ آئیے بھائی بتا دیں گے سامنے سے آپ مطمئن ہونے کے بعد ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ شو کردیں گے بتا رہے ہیں ڈاکومنٹ ہے اور یہ ڈیولپ ہونے والا ہے پانی بھی آزو بازو جو گھر آیاں ڈاکومنٹ میں بورویل بھی ہے بتا رہے ہیں بھائی اور نل کا پانی کا خوش بور رہے ہیں تھے نا آپ ٹاکی ہے تو اس سے سپلائی ہے ڈاکومنٹ ہے اور جو نل کا پانی بھی آگیا ڈاکومنٹ پائپلین آگئی یہاں پر اچھا یہاں پر پائپلین بھی آگئی کہتے ہیں بھائی نل کی تو بورویل بھی ہے آپ کو نل بھی ہے اور یہاں میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہاں جو ہرا بھرا پناہ ہے اس سے حساب سے زمین میں کافی پانی ہے تو آپ بورویل بھی استعمال کر سکیں گے تو یہ پندرہ لاکھ روپے جو امید کر رہے ہیں آپ اس میں کمی پیشی ہوں گی چلیے دیکھیں پندرہ لاکھ روپے میں کمی پیشی بھی ہوگی اور یہ ایریے اچھا مین روڈ سے تھوڑی دور پہ یہ آپ کا نا یہ بلکل مین روڈ چلیے دیکھیں مین روڈ کے کافی ریٹس ہیں یہاں پر تو ایک بار وزٹ کریں آپ لوگ لینا نہیں لینا وہ الگ شکل ہے لیکن ایسے چیزیں آئے تو آپ لوگ سامنے سے دیکھئے مطمئن ہے سارے چیزوں سے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بندرہ لاکھ روپے اس کی امید کی جائے یہ 104 اگس ریجسٹر ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے بتا رہے ہیں بھائی تو اسی طرح چینل سے بننے رہے ہیں نئے ویڈیوز آپ کے بیچ آتے رہیں گے اللہ پیس اور کسی کو بھی ویڈیوز دلانا ہے تو آپ تو کسی کے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرانا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیک کریں میری میونیوم فیز ہوتی ہے ڈسٹنس پہ اور اگر آپ پہ بکنے کے بعد یا آپ خریدنے کے بعد کوئی بھی کسی کا خصم کا ایکسٹر چارجس یا الگ کمیشن ہوگرہ نہیں ہوتا تو اسی طرح چینل سے بننے رہے ہیں نئے ویڈیوز آتے رہیں گے اللہ حافظ